قضا روزوں کے مسائل فرض روزے کی قضا آئندہ رمضان سے پہلے کسی وقت بھی ادا کی جا سکتی ہے یعنی قضا روزے کب رکھیں؟ اگلے رمضان سے پہلے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ قالت کانا یکون علی السوم من رمضان فما استتیو ان اقضیہو اللہ فی شعبان متفقن علی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں مجھ پر رمضان کے روزے باقی رہتے اور میں قضا روزے شعبان سے پہلے رکھنے کا موقع نہ پاتی اور شعبان کب ہوتا ہے؟ رمضان سے پہلے اکثر لوگ ایسی کرتے ہیں اچھا رکھتے ہیں رکھتے ہیں رکھتے ہیں اور پھر اگلے رمضان آجاتے ہیں اس سے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے فرض روزوں کی قضا متفرق طور پر یا لگاتار دونوں طرح جائز ہے یعنی آپ چھوڑ چھوڑ کے بھی رکھ سکتے ہیں ریٹ سٹرچ بھی رکھ سکتے ہیں اکٹھے بھی حضرت عائشہ فرماتی ہیں روزوں کے بارے میں پہلے یہ آیت نازل ہوئی کہ قضا روزے رمضان کے علاوہ دوسرے دنوں میں مسلسل رکھے جائیں لیکن بعد میں مسلسل روزے رکھنے کا حکم ختم ہو گیا اسے دارہ رکھتنی نے روایت کیا اور اگر یہ حکم باقی رہتا منسوخ نہ ہوتا مشکل ہو جاتی اللہ تعالیٰ کتنی آسانی کرتا ہمارے لئے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں قضا روزے رکھنے میں الگ الگ روزے رکھے جائیں تو کوئی حرج نہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے دوسرے دنوں میں تعداد پوری کی جائیں اسے بخاری نے روایت کیا یعنی اصل مقصود کیا ہے تعداد کا پورا کرنا مرنے والے کے قضا روزے اس کے وارث کو رکھنے چاہئیں انعشت رضی اللہ عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من مات وعلیہ سیام سام عنہ وليہ متفقن علی حضرت عیشت رضی اللہ عنہا نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص مر جائے اور اس پر فرض روزے رکھنے باقی ہوں تو اس کا وارث اس کی طرف سے قضا روزے رکھے اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا لیکن اگر وارث میں بھی عمت نہ ہو تو پھر فدیہ دے دیا جائے نفلی روزے کی قضاہ ادا کرنی واجب نہیں ہے یعنی اگر آپ نے نفلی روزے رکھا اور توڑ دیا تو قضاہ رکھنا ضروری نہیں ان امہانے قالت لما کانا یوم الفتح فتح مکتا جاعت فاطمت فجلست ان یسار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و امہانی ان یمینہی قالت فجاعت الولیدت بئنائن فیہ شراب فناولتو فشرب منہ سمناولہ امہانی فشربت منہ فقالت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقد افترتو و کنت سائمتا فقال لہا اکنت تقدین شیئن قالت لا قال فلا یدرک انکان تطوعان رواہ ابو داود حضرت امہانی کہتی ہیں یوم فتح مکہ یعنی فتح مکہ کے روز حضرت فاطمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بائیں طرف آ کر بیٹھیں آپ کے بائیں طرف آ کر بیٹھیں اور میں یعنی امہانی آپ کے دائیں طرف اتنے میں ایک لونڈی برتن لے کر آئی جس میں پینے کی کوئی چیز تھی لونڈی نے وہ برتن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا آپ نے اس میں سے پیا پھر وہ برتن مجھے دیا میں نے بھی اس سے پیا اور کہا یا رسول اللہ میرا تو روزہ تھا میں نے آپ کا جھوٹا پینے کے لیے روزہ توڑ دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تم نے قضا روزہ رکھا تھا میں نے ارز کیا نہیں آپ نے ارشاد فرمایا اگر نفلی روزہ تھا تو کوئی حرج کی بات نہیں یعنی کوئی حرج نہیں اس کی قضا دینا ضروری نہیں ہاں اگر نظر کا روزہ ہو یا قضا روزہ رکھا اور وہ توڑیں تو پھر اس کی قضا ظاہرہ کے دینی ہوگی کیونکہ قضا روزہ جب تک قضا کریں گے نہیں پورا نہیں کریں گے تو پورا ہی نہیں ہوگا اگر کسی نے بادل کی وجہ سے روزہ قبل از وقت افتار کر لیا لیکن بعد میں یقین ہو گیا کہ سورج غروب نہیں ہوا تھا اس صورت میں قضا واجب ہوگی اسی طرح سہری کے وقت کھانا کھا لیا بعد میں یقین ہو گیا کہ صبح صادق ہو چکی تھی اس صورت میں بھی قضا واجب ہوگی کفارہ نہیں یعنی اگر آپ نے لیٹ سہری کھائی اور بعد میں پتا چلا اوہو یہ تو وقت گزر چکا تھا آپ نے ساڑھے چھے کو ساڑھے پانچ سمجھا تو اس صورت میں بعد میں پھر آپ اس روزہ کی قضا دیں گے اَنْ اَسْمَا بِنتِ عَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَتْ اَفْتَرْنَا عَلَىٰ اَحْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي يَوْمٍ غَيْمٍ ثُمَّ تَلْعَتِ الشَّمْسُ قُلْتُ الْحِشَامُ اُمِرُوا بِالْقَدَىٰ قَالَ بُدْدُ مِنْ ذَالِكُ رواہ ابن ماجہ حضرت اسمہ بنتِ عبی بکر کہتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک روز ہم نے بادل کی وجہ سے روزہ افتار کر لیا بعد میں سورج نکل آیا یہ کس دور میں گھڑیاں تو نہیں ہوتی تھی نا کہ ٹائم دیکھتے لوگ حدیث کے ایک راوی اسامہ کہتے ہیں میں نے حشام یعنی دوسرے راوی سے پوچھا کیا لوگوں کو اس وجہ سے قضا کا حکم دیا گیا تھا حشام نے جواب دیا قضا کے بغیر کوئی چارہ ہے